بلند کر رہے ہیں تو یہ نیرے حسین نے پر کم بلندیا ہے سمیہ آئیوں میں بتا کے نہ جاتا ہوں کہ یہ میری تحریق تحریر فکر حسین یہ میری تحریق نہیں یہ قبلہ شاہ صاحب کی تحریق نہیں یہ انگرزمانوں کی تحریق نہیں یہ پاکستانیوں کی تحریق نہیں یہ تحریر کی معلی آری مقام کی تحریق ہے آؤ آپ سے احس کرو کہ ہم ہاتھوں پہ ہاتھ دال کر ہنگری سے کئی ملا کر ایک سنجیل بنا کر میدانِ جہاد پہ پر آئیں گے اور وہ جو کہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ عباد ہو رہا اس سے یدید کر کے بعد پاس پاسکا کے حسین اینکت کا پر کم بلند کر دے آج ضرورتی سمر کی ہے کہ ہمیں حسین اینکت کی ذکر کو اپنا نہ ہونا کہ یہ حسین کیا ہے آج کا نوجوان کاش سمر سکے کہ فکرِ حسین کیا ہے میرے حسین کی ذکر یہ تھی کہ جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے کر دو مگر مصطفیٰ کا دین بجتا مگر مصطفیٰ کا آپ نے کبھی سوچا کبھی یہ فکر آپ کو بھی آئی کبھی ہم اپنے قربانے جارکے تو ہمیں بھی کبھی یہ ہو جائی کہ ہم ساتھ کچھ قربان کر دیں اگر مصطفیٰ کا دین بچھا رہے نہیں یہ فکر نہ مل سکی ہمیں یہ سوچ نہ دے سکی تو یاد اکھو ہم تحریکِ فکرِ حسین کے قرآن اور اس کے خطان اس قوم کو ایک نئی فکر دینا چاہتے ہیں ایک نئی سوچ دینا چاہتے ہیں وہ تنبلا میں نہ چاہتے ہیں وہ جوشتے ہیں جو مدانِ قربانہ میں تھا جو مدانِ قدر میں تھا جو مدانِ غنائے میں تھا اور ضرورت اسی عمر کی ہے کہ فکرِ حسین کو پرانے جارے ہیں آج جب تم کامیابی چاہتے ہو تو پھر ہمیں چوتہ سو سال پیسے جانا ہوگا اس لیے کہ اُس وقت اگر کسی کے پاس محمل کی چاہتے نہ تھی پر بدن ہر لڑکی کا جگہ ہوتا تھا اگر کسی کے گھر میں دودھ نہ تھا پر پانی ساکھ سب کو یہ سلاتا تھا اگر کسی کے گھر میں یہ لارکیں اور ایسی نکھے مگر ہر شخص اپنے گھر میں چین کی ہنیں سویا کرتا تھا آئے اُس وقت وہ اپو پکر وہ دودھ تھے جو اپنی جیس سے ریایہ پر خرچ کرنا جانتے تھے آئے اُس وقت وہ امرے فعود پر دودھ تھے جن کو بیٹے کی محبت تک اپنے حق میں جبا نہیں سکتی تھی آئے اُس وقت وہ اسمانِ غنی تھے جو ریایہ کی خبرگیری کا بے والے تھے آئے اُس وقت وہ علی صلی المتقہ تھے جو اپنے حصے کا بودھ اپنے کافی کو پیش کرنا جانتے تھے آئے اُس وقت وہ حسنِ حسین تھے جو امن کی حاضر اِمان کی حاضر ہو اور اس قوم کی حاضر اِقدار کو اُسنے ماؤں سے ٹھوکر مدام دے تھے مگرہ سوہ سوہ آج ہماری اس قوم نے ایک نئی راہ بنا دی ہے حکمرانوں نے بھی نئی راہ بنا دی اس قوم نے بھی دین کو چھوڑ دیا حکمرانوں نے بھی دین کو چھوڑ دیا کچھ قصور علماء کا بھی ہے کچھ قصور بینارِ اُسان کا بھی ہے کچھ قصور قوم کا بھی ہے کچھ قصور حکمرانوں کا ہے اے وہ ملک پاکستان جو چھوڑ دس انیس سنتار اس کو عاد ہوا تھا اس کا مطلب کیا تھا لا الہا حالی اللہ کیا مطلب تھا مگرہ سوہ مطلب نہ رہا حکمران بھی بھول گئی قوم بھی بھول گئی سب اسے دور نکل گئے اے وہ باردین جن کی کبھی نماز تحجب کرنا ہی ہوا کرتی تھی آج وہ باردین ان کی نمازے تحجب بھی چاہتی رہی پانچ نمازے بھی چاہتی رہی اے انہوں نے اکسری چمت کر نہیں کہ وہ اپنے چار بیٹے کو صبح اٹھا کے دیں وہ انہیں بیٹا اٹھا نماز کا وقت کرتے ایورستک بیٹنے کے لئے ضرور اٹھائیں گے سکول بیٹنے کے لئے ضرور اٹھائیں گے مگر نہیں اٹھا سکتے تو بیٹے کو نماز کے لئے نہیں اٹھا سکتے اے وہ باردین جو اپنی مولان کو آئے روز میں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بکا رکھ جائے اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام قیامتہ کا روشن لگے تو پھر تمہیں ذکر حسین نہ بنانا ہوگی پھر تحریف ذکر حسین میں شامل ہونا ہوگا اس لیے کہ اقبال نے جا اپنوں کہا تھا نہیں ہے نامید اقبال اپنی کشتے بیرا سے سلام ہو تو جمعتی بری سکتے سے حسابی اقبال پیری کون بری اپنی اقبال کھو دیتا ہے معصی تو بڑا چاہتا تھا بدر حال کھو دیتا ہے